موسیقی 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 جو ہر سٹوڈنٹ کو معلوم ہے کہ جب تک ایک سٹوڈنٹ کتاب کی لکھی لکھائی لکیروں سے ہاں میں ہاں ملاتا ہے تو وہ کلاس میں 10 آٹ اوٹ او 10 لیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے لیکن جس مومنٹ وہ اپنے اپنے اپنی اظہار کرتا ہے اس کو وہی پہ سپریس کر دیا جاتا ہے میری ایڈکیشن کمیشن سے ریکویس بھی ہے اور سوال بھی ہے کہ اس ایڈکیشن کلچر کو کس طرح سے چینج کیا جا سکتا ہے اور ایڈکیشن کمیشن کس طرح سے کانٹیوبیٹ کر سکتی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے اسلام علیکم ایم حجرہ بی بی فرم پاتمجنہ ومن یونیورسٹی اگر ہم 31 سال جو ہمارے آزادی کی ہیں اس پہ نظر دوڑائیں تو ڈیفنیٹلی بہت سے ایسی انیشیٹیز ہیں جن کو ایزا قوم ایزا نیشن ہم لوگ ان کو سیلیبریٹ کریں دیفنیٹلی جیسے کہ ایڈکیشن ہیڈکیشن کمیشن کا جو قیام ہے اس کے علاوہ بہت سے ری فارمز ہیں سکول ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ میں بہت سے ری فارمز ہیں جن کو ہم بہت سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اور بہت سے ایسی پوزیٹیو اسپیکٹس ہیں ہمارے کنٹریز میں جو کہ ہم لوگوں کے لیے دیفنیٹلی ہمارے جو ہمارے جو لوگ ہیں جیسے ہمارے بیہاں پہ جو ویلیویبل پرسنالٹیز بیٹھی ہیں ان کے کونٹریبیوشن ہیں اب ایسی ینگ نیشن جو ہڑائی کھلوڑ سٹوڈن سے بات کر رہے ہیں کہ یہ ابھی سکول سے باہر ہے یہ وہ سٹوڈن سے جو ہماری رسپونسپیلٹیز ہیں ہم ان کو سکول میں لے کر آئیں انشاءاللہ ہمارا یہ ازم ہے اور ہم لوگ یہاں پہ سب کے سامنے جتنی بھی یہاں پہ یود بیٹھی ہے ان کی ریپیزنٹیٹیو ہو کے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگ انشاءاللہ نیکس اگر چودہ اگست کو ہمارے ہم یہاں پہ اگر کوئی پرگرام ارینج ہو تو ہم یہ بات کریں گے کہ اب وہ تعداد کام ہو چکی ہے اور اس میں ہماری کونٹریبیوشن ہے اور انشاءاللہ ہمارا یہ ازم ہے کہ ہم پاکستان کے ان بچوں کے لیے کچھ کریں گے تاکہ وہ لوگ آٹ آف سکول نہ رہیں جیسے کہ ہم لوگوں نے ایڈیوکیشن حاصل کی ہے ہم لوگ ایک قوم کے ایک اہم رکون بنے ہیں اس معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم ان بچوں کو بھی اس قابل کریں گے کہ وہ بھی پاکستان کا ایک اہم رکون بن کے اپنا قدارہ دا کریں پوری قوم کو اور یہاں بیٹھے تمام طلبہ طالبات کو میری طرف سے جشنے آزادی مبارک میرا تعلق فاطمہ جناب ویمن یونیورسٹی سے ہے اور پاکستان کو قائم ہوئے جتنا عرصہ ہو چکا ہے اگر ہم اس پہ غور کریں تو ایک وہ بھی دور تھا کہ جب شائروں نے یہاں تک کہا قائد آزم کی وفات کے بعد یہاں تک کہا کہ جب سفر سے لوٹ کر آئے تو کتنا دکھ ہوا اس پرانے بام پر وہ صورت زیبانہ تھی لیکن آج ہم غور کرتے ہیں تو وہی شائر ہیں جو پاکستان کی ترقیوں خوشحالی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان کے سارے شہروں زندہ رہو پائندہ رہو کہ آج ہم ترقی کی منازل کو تیہ کر چکے ہیں اور پرعظم ہیں کہ مزید تیہ کریں گے اور اپنی یونیورسٹی میں میں خواتین کی فیمیل سٹوڈنٹس کی اور ٹیچرز کی آئے دن کے اضافے اور بھڑتی بھی تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ سوچتی ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ جب فیمیل اس ملک میں عرفہ کریم کی طرح اور فاطمہ زنا کے اپنے نام کی طرح بہت نام پیدا کریں گی اور یہ کہنا بجا ہوگا کہ ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے اور ہمیں اسے طرف رمال دمارہ ناکھے اسلام علیکم میں نے موشبخت اور ہم فاطمہ زنا ومن یونیورسٹی ہم لوگ بہت ساری بات کر رہے ہیں ریسرچ کی ہے اور یونیورسٹی ٹیچنگ کی ہم ریسرچ تو کر لیتے ہیں یونیورسٹی کے اندر اور بہت سارے ریسرچ پیپر بھی پبلش کر لیتے ہیں اپیٹنس بھی نکال لیتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی ایکٹویل ایمپلیمنٹیشن کی طرف نہیں جاتے تو اس میں کیا گیپ ہے اور اس کو ہم کیسے کیٹر کر سکتے اسلام علیکم میں نے نام شہزادی نور ہے میں انٹرنیشنل اسلامی انیورسٹی سے ابھی میں نے ایم ایڈوکیشن کیا ہے میرے دو کوسٹن اور ایک اسی میں تھی تو اس لیے میں نے سورتے یہ بات کر دوں پہلے اسی ہمیشہ سکولرشپ دیتی ہے سٹوڈنٹس کو تو ابھی بجٹ کی بات پہ بجٹ کم ہے میم نے کہا ہم اس بجٹ میں خود کو پورا کرنا ہے تو میری شاری تھی جو ایسی سکولرشپ دیتی ہے جب وہ سٹوڈنٹس جوب پہ لگ جائیں تو ایسا لون سکولرشپ دے مطلب ایسا کرزہ دے بچوں کو جب وہ بچے جوب کریں تو وہ واپس کریں تاکہ جو پیچھے سے بچے اور آرہے ہم ان پیسوں کو ریپنڈ کر سکیں کیونکہ انٹرنیشنل یہ ہی ہوتا ہے میری جو فرنڈز باہر ہیں وہ یہ ہی کرتے ہیں لون سٹیڈی لون لیتے ہیں اور پھر وہ ریٹرن کرتے ہیں لیکن جو ہمیں ایسی سی دے دیتا تو میجوریٹی فیمیل پڑھ کے پھر واپس نہیں کرتی ہے وہ جوب نہیں کرتی تو میں چاہوں گے اس کو ہم ری فنڈ کریں دوبارہ اور دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی کہ کریکولم سے ریلیٹیڈ مطلب ستر سال گزر گئے ہیں ہمارا کریکولم ایک نہیں ہوا تو میں ایسا نیشن کیسے ایک ہوں گے مطلب کچھ اور پڑھ رہا ہے پنجاب کچھ اور پڑھ رہا ہے سن کچھ اور پڑھ رہا ہے تو یہ چیزیں جو بیسک ہوتی ہیں جو آپ کو یونائٹیڈ کرتی ہیں وہ کریکولم ہوتی ہے سن کے مجھے اچھا رسول میں اس سے جواب بھی لیتی ہوں بلکہ یہ ہر نظام تعلیم پر بھی ہم بات کر لیں گے وہ بھی ہم ایٹ کر لیتے ہیں کچھ اور سوالات لے لیتے ہیں جیسے سب کہہ رہے ہیں ستر سال ہو گئے ہیں ہم نے بہت ترقی کر لیے ہم اس سیچ پر آہستہ ہم نے جب دیشت گردی جیسے سنگین مسائل کا سامنا کیے ابھی ہماری ایڈکیشن لیول بہت اروج پہ ہے انسان گرتا ہے سنبھلتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام عدین احمد ہے میں کامسٹ اسلامباد سے ہوں اور ایمیس میتمیٹکس کا سوڈنٹ ہوں ابھی ریسنٹلی میں ہیڈل برٹ یونیورسٹی جرمنی سے ہو کے آیا ہوں سمیسٹر اکشین پروگرام کے اوپر اور ادھر اپنے پاکستانی دوستوں کو بھائیوں کو ایک بہت اچھی پرفاؤزمنٹ دیکھتے ہوئے دیکھا ہے جو کہ بہت ہی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے لیکن ایک ویسن ہے میرا یہ اور ایک ریکویسٹ سمجھ لیں یہی کہ ادھر جو انوائرمنٹ ہے سکولرز کے لیے پی ایجی سکولرز کے لیے ابھی میں رفلی کہوں تو شاید فیفٹی ٹو سکسٹی پرسینٹ پاکستانی پی ایجی سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو سات جابز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر اچھی سی ان کے لیے کچھ سٹیپ لے ان کو سپورٹ کرے تاکہ وہ اپنی سارا اپنا سارا ٹائم اپنے سٹڈی کو دے کے اور بھی اچھی پرفارمنس دے سکیں ٹھیک ہے اور یہی ہے کہ کم دو کم جو سٹوڈنٹ اس انوائرمنٹ میں جا کے اتنا اچھا پرفارمنس کرتے ہیں وہ اپنے کنٹری میں رہ کے اس سے اچھی پرفارمنس دے سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ اور لینے اس کے بعد ہم پیملیس کے طرف واپس آتے ہیں صرف دوبارہ آپ کی طرف واپس آنے ہیں اسلام علیکم میرا نام ساتھ ساروک ہے اور میں انسٹیٹوٹ اور سپیس ٹیکنالوجی میں ایز ریسرچ اسوسییٹ کام کر رہا ہوں آج میں اس پلیٹفورم کو یوز کرتے ہیں کچھ سجیسٹنز دینا چاہوں گا سر جیسے آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کا دور ہے اور انٹرنیشنلز جو یونیورسٹیز ہیں فوریزمپل ایمائیٹی سٹینفرڈ اور جو آئی ایٹیز بھی ہیں انڈیا میں فوریزمپل ان کے جو کورسیز ہیں وہ اوپن لی انٹرنیٹ میں سب کے لیے اوییلیبل ہیں ٹھیک ہے تو میری یہ گزارش ہوگی ایچی سی کی اتھارٹیز سے بھی اور جو اوپن یونیورسٹیز ان سے بھی کہ پاکستان میں بھی اس طرح کا ایک پروگرام ہونا چاہیے جو پاکستان میں ساری یونیورسٹیز کو آپس میں کونیکٹ کرے آل دو ہم ریسرچ بہت اچھی کار رہے ہیں اور وہی گوئنگ ویری گوڈ لیکن کورس ورک کو امپروو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے فوریزمپل اگر میں ڈیزائن انجنیرنگ کا سٹوڈنٹ ہوں آئی ایس ٹی میں اور میں ایرگانومکس کی ریسرچ میں مجھے بائیو میڈیسن کا کوئی کورس ہے جو لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اینیڈی کے کسی سبجیکٹ سپیشلیس سے اگر میں وہ کورس پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے ایک پلیٹ فارم سپیشلیس کے لینا پڑھنا چاہتا ہے جسے میں یوٹیلائز کروں اور ایک اور سیڈیشن ہے میری کے انجنیرنگ سرنٹ سے ریلیٹی سر آل دو انجنیرنگ گریجویٹس انگریز کر رہے ہیں اور یہ بہت کچھ شائن ہے بہت دیشوڈ بیان ایڈیوکیٹ بیلنس بیٹوین سپلائی اینڈ ڈیمان ٹھیک ہے دیکھ سوال ایک سوال کوشید کریں جسے مختصر آپ سوال کر سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مشامل ہو جائیں میرا ریسرچ کے حوال سے سوال ہے جیسے کچھ سیسٹرز اور بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ ریسرچ ہمارا بہت ادا ہم کام کریں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم میاری طور پر ریسرچ ہمارا بہت کم جا رہا ہے جیسے وہ انٹرنیشنلی پبلش ہوتا ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا پیچھے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں تو ہم تو تھوڑا بہت ہمارا تعلق ہے تو ہم ریسرچ ہمیں پتہ چل جاتا ہے لیکن جو ہمارے پیچھے جو سٹوڈنٹ آرہے ہیں ان کو ریسرچ بلکل ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ بھی ریسرچ کیا چیز کیا نہیں ہے اس کا مجھے میں اس پر اس لئے کہ ہمارا پچھنے دور ایک آئی 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 ایک ورکشاپ ہوئی تھی وہ ریسرچ کے حوالے تریننگ دی تھی کہ بھی ریسرچ کرتے کیسے تو جب ہم لوگ مہا پہ اٹینڈ کرے تھے تو سٹوڈنٹ کی تعداد ایون دور ہنیورسٹی میں لیکن اتنی کم تعداد تھی کہ انہوں نے اس کو ضروری ہی نہیں سمتھا کہ وہ ریسرچ کے میدان میں آگے آئے اور اس کے رب پھر میرا سجیسن میں جناز آؤں گی کہ ایسی کو تائیے کچھ ایسے ورکشاپ 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 ضرور وہ لے کر آئے جسے ہماری جس سٹوڈنٹ ہیں انہوں میں ریسرچ زیادہ آگے بھائے انہوں پھر میار ریسرچ ہم آگے بھی بھائے 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 بہت سوال ہے کرکولم کے بات ہو رہی ہے اور اس کے لابی بھائے 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 میں چاہتے ہیں پانیلس سے جواب لے لیں پھر دوبارہ میں آرڈینس کی طرف آؤں گی تاکہ آپ کی سوال آرہ لیں پہلے دکٹر طاور رحمان ساپ سوال کی طرف جاتے ہیں میں کہوں گی بہت سوال 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 نے کی ہیں آپ ان کو کس طرح سے رسپون کرتے ہیں اور کیا میسیج دیں گے سوال کو آپ شکریہ سب سے پہلے جو ایک سوال ہوا کہ جو ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے اس کو کس طرح ہم شیئر کر سکتے ہیں مستفید جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں ایک جو ہے کہ جو سٹینفرڈ ایم آئی ٹی ہاورڈ انیورسٹی آف کیلیفورنیا ییل ان سب کی جو کورسز ایویلیبل ہیں اور خان اکیڈیمی سکول لیول کے جو کورسز ہیں ان کو ایک جگہ پہ یک جا کر دیا گیا ہے اور پھر اس کو سبجک ری ارینج کر کے ری شفل کر کے لانچ کیا گیا ہے سکول کالیج یونیورسٹی اور مختلف ڈسپلن وائز جس میں سوشل سائنسز سائنسز انجینیرنگ سب شامل ہیں ویب سائٹ کا ایڈریس ہے ل ای ج اور پھر نمبر فور ل ای ج فور لرننگ ل ای ای آر ای 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 ڈ ڈ کام ڈ پی کے یہ کورسز آپ فری میں ایکسس کر سکتے ہیں چاہ سکول کے سٹوڈنٹ ہیں چاہ کالیج کے ہیں چاہ یونیورسٹی کے ہیں اور تھاؤزن ڈ کورسز ہیں دنیا کی چھوٹی کی یونیورسٹی کے کورسز فری میں آئی پرگرام تو اس سے مستفی دو سکتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹ ایک دوسرا جو بڑا پروگرام شروع کیا ہے جو میں چیئر سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ساری پبک سکتے یونیورسٹی میں قائم کی تھیں اور ایک پروگرام شروع کیا تھا کہ کورسز ہمارے استاذ اور بھار کے یو ایس جیپین آسٹریلیا بغیرہ یہ کورسز دیں اور ہر یونیورسٹی میں ایک اور چار ہزار لیکچرز ہو چکے ہیں پچھے پانچ سال میں تو یہ دوسرا بڑا پروگرام ہے جس کہ ہماری یونیورسٹی اگر ایک پارٹسپریٹ کریں تو اس سے مستقید ہوتی ہیں تیسرے جو ہم نے دمانے میں ایک دیجٹل لائبری قائم بھی تھی اگر آپ دو 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 ہزار لائبری میں جاتے تو دس پندرہ بیس بھی لیٹس جرنل نہیں ملتے یہ جو پان پروگرام ہے پاکستان ایڈوکیشنل رسی نیٹ ورک اس کے تحت دیجٹل لائبری پاکستان میں قائم کی گئی جس کے تحت پچیس ہزار بین ارقوامی جرنل اور پینسٹ ہزار کتابیں فری کیا جائے ایک اور سوال جو آؤٹ آف سکول چلڈرن کا ہوا ہے کہ ان کو کس طریقے سے ہم مین سٹیم میں لائیں اس میں ہمیں ایک انسینٹیر دینے پڑھیں گے ان کے پیرنس کو سکول کے اندر بھی دودھ اور دوسری چیزیں کھانا بغیر دینا پڑھے گا تاکہ پیرنس کو بھیجیں اپنے سکول کو یونی فارم دینے پڑھیں گے داکہ ان کے اوپر مالی بوجھ نہ پڑھے جو بچے آؤٹ آف سکول ہیں زیادہ غریب خاندان کے ہیں ہندوستان میں سوی لنکہ میں دوسری جگہ پہ کیا جا رہا ہے تو یہ جو میکنزم ہیں ان کو مہاتر محمد میرے اچھے دوست ہیں ملیشیا پرائیم اس سے میری بات ہوئی ملیشیا ترقی کا راست کیا ہے تو کہنے لگے آف تیس سال پہلے ہم نے یہ تیک کر دیا تھا کہ ہم اپنے پیٹ پتھر بان کر تب سے زیادہ الوکیشن تعلیم کو دیں گے جس تقریباً تیس پرسن بجٹ ملیشیا کا تعلیم کی طرف گیا اور تونی بلیر جو پرائیم منسٹر برطانیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے ملک کی تیم ٹاکر جی ہاتھ کیا ہیں جواب تھا تعلیم تعلیم اور تعلیم تو یہ بیشن ہونا چاہیے خزانہ جو ملک وہ بچے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہیں انشاءاللہ انہی کیوپر انگلش کریں گے تو مرس آگے تینی سے بڑھے گا بہت شکریہ بہت شکریہ رحمان صاحب سوالہ 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 دی ہے آپ کی سوالہ سوالہ ایک ایجوکیشن کے حوالے سے تھا بھئی وہ پرانے طریقے کار سے بچوں کو بہت سوال ہے اور آئی تینک اس پہ کافی کام اور بھی کرنے کی ضرورت ہے ہم نے ہائیبریڈ موڈ اف ٹیچنگ پہ کام کیا ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ آن لائن فلیپ کلاس روم کریٹ کی ہیں اور پہ دسکشن بورڈ کی ہیں جہاں پہ سٹوڈنٹس آن لائن فلیپ کلاس روم کے موڈ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ٹاپ نوچ ہمارے پروفیسرز ہیں ان کے لیکچرز کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے جو سوالات ہوتے ہیں دسکشن بورڈ پہ جا کے وہاں سوالات کو کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئی تینک اس طرح کی موڈیلیٹیز یوز کر کے ہمیں جو ہے نا فردر امپروف کرنا چاہیے اپنی ایڈوکیشن کو ہر بچہ جو ایک پلاس روم میں جاتا ہے وہ ایک لیول پہ کبھی بھی نہیں چیتا کسی کا کوئی لیول لیول ہوتا ہے میں ہمیشہ اپنی اگزامپل دیتا ہوں میرے بھائی کے اور میرے ہم دونوں کی آئی کی لیول مگر اس کی فوٹوگرافک میمری ہے میری میمری اتنی کمزور ہے کہ مجھے کل کھا کھا یاد نہیں رہتا مگر میرے انیلیٹی سکلز بہت اچھی ہیں اب ہمیں ہوا کرتی مگر اریتمیٹک بلکل کمزور تھی مگر کسی نے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ اریتمیٹک کیوں کمزور ہے اور اس کو کیوں کیا جا سکتا ہے ایتنگ یہ چیز یہ فیوچر ہے اسیسمنٹ اور انڈویجویل ایڈیپٹیو ایڈیوکیشن جس کہتے ہیں ہر ایک ایک کی بچوں کو ڈاکٹر ایڈیویل بنانا چاہتے ہیں جو ایک طرف سل رہے اگر امڈیوی کر رہے ہیں پھر پوری قوم امڈیوی کر رہی ہے اگر ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں سب ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ کس direction میں لے کر جانی ہے اگر ہم یہ سمجھ جائے تو بہت بہت رہی جائے جو امڈیوی سب جو مسئلہ ایک بچی نے ریس کیا اسے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو ریسرچ سے متعلق ہے پاکستان میں آپ کے پاس پانچ ہزار کالجز ہیں ان کالجز کی جو فیکلٹی ہے اس کی ریسرچ فیکلٹی دیویلپ کرنے کا ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا ہم اس کے لئے کبھی کوئی ایک دو ہفتے کی ورکشوپ گزیو کی چھوٹیوں میں کرا دیتے ہیں جس جو کالج کی تکیو آتے بیش چاہتے مگر ہمارے فیدر انسٹیٹووشن کے ہی کالجز ہیں اور ان کا بہت بڑا چنک ہے جس کو ہمیں ساتھ لے کے جل ہے اور یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے جو اس پت مجھے لگتا ہے کہ ہمارے نا ان کے اوپر ہمیں توجہ کرنی ہے اور جب ہم شامل کریں گے ہم نے 4 year undergrad program colleges میں introduce کرنی ہیں ان کی teachers کو ہمیں سکھانا ہے ان کی programs کو کسی طرح چلانا ہے تو اس کے متعلق یہ آئندہ کے لئے جو ہے ہمیں ڈیٹرمن کرنے اور اس میں ATC کو ہی بڑا میری خیال میں نمائی کے دار ادا کرنا پڑے گا اور اس کے متعلق 404 کرکن کو ساتھ لے کے جانے کا انتظام کرنا پڑے آپ کیسے ریفونڈ کرتے ہیں اور کیا جار ادا کر سکتا ہے مدی ایسی تیو چوالے سے گفت گو کر بہت شکریہ آپ کسی بھی معاشرے جو ریفلیکشن ہوتی ہے وہ چیز سے ہوتی ہے کہ اس سوسائیٹی میں لوگ سوچتے کہتے ہیں اور کسی بھی سوسائیٹی میں جب وہ سوسائیٹی ہو جاتی ہے تو اس معاشرے میں تبدیلی آنا شروع جاتی ہے اگر آپ سب بچوں کے سوالات کے حوالے سے دیکھیں تو ہر بچے کی سوچ میں آپ کو critical thinking کا انصر نظر آئے وہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کی سوچ develop کرنے میں رول پلے کر رہی ہے لیکن یہ ریفلیکشن ہے اس چیز کی کہ اتنے انٹیلیجن طریقے سے بچے سوال کر رہے ہیں تو یہ اس میں ہمارے اس تعلیم کا بہت انصر ہے لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اور بہت ساری تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے چاہے وہ teaching کے حوالے سے اور learning کے حوالے سے کریکلم کے حوالے سے کریکلم کی جیسے بات ہوئی ہم جنرل سا ریمارک دے دیتے ہیں کہ ستر سال پرانا ہمارا کریکلم ہے لیکن حقیقت میں اگر آپ ہماری یونیورسٹی کی کتابیں وہ یہ ہے کہ ہمارے teachers کو اپگریڈ ہونے کی ضرورت ہے کہ اس angle سے وہ بچوں میں critical thinking اور اس knowledge کی absorption کا element لے کے آسکھے اور اس کے لیے سبھ سبھ لابی محب جو کہ پرانا رحمان صاحب نے کہا کہ ہمیں انسینٹیو دینے پڑھیں گے انہوں نے والدین آتے ہیں کہ اگر آپ کو جاب نہیں مل گئی تو ٹھیک ہے یہ تیسر لگوا دی ہوتا ہے لوگوں کی priority نہیں ہوتی اگر آپ کسی سے بہت کم لوگ میرا سالہ آتے میں نمک کے برابر آپ سہیں گے کہ میں ساتھ بلنے ساتھ ہوں تعلیمی میدان میں ہائر ایڈوکیشن کے حوالے انسینٹیو ہیں وہ ماشاءاللہ کافی دیئے گئے ہیں اور حقیقت میں اس چیز سے کوئی انکار نہیں ہے کہ یہ انسینٹیو جتنے زیادہ ہوں اتنا یہ لوگوں کو اٹریک کریں گے اب ہی اگر آپ دیکھیں ماں باپ کا یہ پریفرڈ چوئس ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ آلہ تعلیم حاصل کرے پی ایڈ کرے اور یونیورسٹی میں پروفیر کرے جب کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اور اگر آپ دول ورڈ سے کمپیر کریں تو فنلنڈ میں یہ سیلیکشن کا بنیادی میار ہوتا ہے کہ اس میں انہیرنٹ انٹرسٹ کیا ہے پیچر بننے کے لیے رہا دن کہ اس کے پاس کاغذ کا ٹکڑا کیا ہے تو یہ دونوں چیزیں کمپیر ہوتی ہیں تو یہ ساری تبدیلیاں آنگھانے کی ضرورت ہے اور ہم چھو چوزہ گست چیزوں کو دیکھ رہا ہے جس پر 2002 میں ایک سٹیونگ کمیٹی بنی تھی اور اس نے ہائر ایڈوکیشن کا ایک ریویو کیا تھا اور بہت ساری نئے جہتیں انٹردیوز کی اسی طریقے سے ارادہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے یہ سفر کہاں تک کیا اس میں کونسی ایسی چیزیں جن میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے یا کونسی ایسی چیزیں جن کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے پالیسی چاہے ہماری وہی رہیں سو انشاءاللہ میں اپنے نوجوانوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیتے ہیں ساری پالیسی کو پروسیس کو پروسیجر کو اور جو ہمارے چیئرمن ہیں ان کا ارادہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم گورنمنٹ سے ہائر ایڈوکیشن کی بات کریں ہم پرائیمری اور سیکنڈری ایڈوکیشن جس رہی باتی پینلس نے کہا کہ جب ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم نیٹ نیٹ سے اور صحیح دل سے اس پر محنت کریں کہ جو انسیٹیوز کی بات ہوئی تیچرز کی تو ایک نیا tenure track سسٹم ہم نے انٹریوز کیا تھا جس سکیلریز بہت زیادہ تھی لیکن بیندل اقوامی ایویویشن بھی اس کے ساتھ لنک تھی اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے ہماری یونیورسٹیز میں ایک تو صحیح طریقے سے نہیں ہو پائی جس کو کرنا چاہیے دوسرے جو tenure track سسٹم اور نورمل سیلریز کے اندر جو فرق تھا وہ وقت کے ساتھ کم ہوتا گیا تو اس پورے سسٹم کو ریڈیو کرنا چاہیے اور جو ڈیفرینشل اوز دمانے میں جب میں چیئے میں چیئے تھا تین گنے کا فرق سسٹم میں اور نورمل سیلویز میں تاکہ بے تین بچے جب وہ میٹرک کریں یا انٹر کریں اور سوچیں کہ ہمیں زندگی میں آگے کیا کرنا ہے تو اور اور انجنیرنگ کی طرف ہی نہیں جائیں بلکہ سوشل سائنس مختلف اور جو فیل ہیں ریسرچ کی مٹی سٹم سیل وغیرہ ان کی طرف بھی راغے ہو اور دروازہ کھل جائے پوری تریٹر سے دوبارہ تاکہ وہ اپنے روجانات کی حساب سے کریں تو اس کو دوبارہ ریوائیز کرنے کی ضرورت ہے اس پورے سسٹم کو بہت شکریہ سر سوالات کی اپنے لئے اپنے 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 ہمارا ہوا ہمارا نظام تعلیم ہے وہ پیدا نہیں کرتا اور اس کی میرا خیال ایک بڑی بجا ہمارا اسیسمنٹ سسٹم ہے جو ریکال بیسٹ ہے میمری بیسٹ ہے جس پر اپنے اشارہ کیا جس کو اچھی جس کی یاد داست ہے وہ جا گر لے لے تو اس کو ہمیں ٹوٹلی ری ری بیمپ کرنا ہوگا سسٹم کو اگر آپ ہمارے سکولوں کے پرچے دیکھیں اور کوئی اپ کوئسٹن تو زیادہ تار آپ کو وقت ٹائپ کوئسٹن ملیں گے اور وائی ٹائپ کوئسٹن جو ہیں بہت کم جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹائپ کر رہے ہیں وہ لور آرڈر سکلز کو ٹائپ کر رہے اور آرڈر سکلز کو ٹائپ نہیں کر رہے اور اس کے نتیجے میں جو بھی بچے اچھے پر فارم کر کر دکھ لیں گے ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی آر آر سکلز کی اور ڈاکٹر تار صاحب نے جو شروع میں کہا کہ ضرورت اس بات سائنس ٹیکنالوجی ساتھ ایک انوویشن کی کیونکہ جب تک انڈیپینڈنٹ ٹیکنکر نہیں آئیں گے تو وہ موجود کہاں سے ہم لائیں گے اور اگر وہی میموری بیس ریکال بیس سسٹم ہے تو یہ کنفارمتی کو جنب دیتا ہے کہ سکول سے لے کالیج تک وہ ریسرچ کالا سنتے ہی ہمارے بچے ریس کہ اگر آپ اچھے ممالک کے سکول کو دیکھیں تو سکول میں بھی پروجیکٹ بیس لرننگ ہے ایون کے جی ون سے لے کر ان کو دے دیا جاتا پروجیکٹ تو کرتے ہیں سو جب وہ پہنچتے یونیورسٹی کامن پلیس کرکلم کے جس میں تیچر ہے جس میں سٹوڈنٹس ہیں جس میں تیچنگ میٹیریل ہیں سکول میلیو ہے تیچر is in the center اور کرکلم کے دیفنیشن یہ ہے کہ it is interaction between تیچر and students and study materials تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تیچر کہتا ہے اور کرتا ہے وہ کرکلم تو یعنی اگر ایک تیچر دستاویز میں لکھا ہوا ہے کہ punctuality اچھی بات ہے تیچر پڑھاتا بھی ہے لیکن تیچر خود لیت آتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیچر کو احساس ہونا چاہی کہ ہم بہت ہی helpless ہیں تیچر is in the center کرکلم کوئی بھی ہوگا تو اس کو وہ انڈیچ بھی کھ سکتا ہے ان لارج بھی کھ سکتا ہے برنگ ان اگز پل تو اگر چینج ہم نے لانے ہے تو اچھے تیچر ایڈکیشن پرگیمز دینا ہوں بہترین جواب ضرور سر رکھوں گے کچھ اور سوالات لے لیتے ہیں مائک تیجھ سام میکم میرا نام اگر سام احمد اور میں ڈیپٹی ڈیریکٹر ہوں ہر ایجیویشن کمیشن میں بس ایک کمینٹ کروں گا چودہ اگست کے حوالے سے ہمارے ساتھ ساتھ نے ہمیں یہ سکھا ہے سب سے پہلے کمینٹ کرتے تھے کہ ہمارے جو گھر پر محول ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے کو کہا جاتا ہے کہ پڑھ لکھ جاؤ اور بڑا آدمی بن جاؤ کوئی نہیں کہتا کہ اچھا انسان بن جاؤ تو ہم نے صرف ایک نصیحت کرتے تھے بیٹا پڑھ لکھ جاؤ اور مفید انسان بن جاؤ اور لوگوں کو فائدہ دو یہ کمنٹ ہے جو میں اپنے سٹوڈنٹس کو بھی کہوں گا کہ آپ پڑھ لکھ جائیں اور سسائیٹی کو فائدہ دیں دوسرا یہ کہ آج کل پاکستان میں ہم نے بہت زیادہ ایکس ٹریمیزم اور جوہنہ وائلنس دیکھا ہے تو میرا اس حوال اس سجیشن ہوگی کہ یونیورسٹی میں ٹیچر کو کھا جائے کہ دو سے تین منٹ وہ اتھکس پہ اور موریلیٹی پہ بھی بات کر لیں اور سٹوڈنٹس اس طرح سے جوہنہ پھر ایک دوسرے کو برداشت کوت برداشت بھی بڑھے گی اور ایک اچھا ماشرہ تشکیل دے پائیں پاکستان پائم دوار بی ملی ایک سجیشن دینا چاہتی ان کے کائنڈی اگر ایسا ہو جائے کہ آپ پی ایسی کو دے دیں کسی سٹوڈنٹ کو ساتھ پیٹ کر دیں تو دونوں چیزیں ساتھ میں آ جائیں گی ہم لوگ جب کے لیے ویٹ کریں اگر یہ نشید یہ ہے اس کا جواب لیتی ہوں اچھے اگر ہم اس دور کو دیکھیں ان دونوں میں فرق واضح فرق ہم کو نظر آتا ہے تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ نے بہت زیادہ مہیند کیا اور بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کریں اپنے ملک کو اس کے لیے ایک شیر کہنا چاہتی ہوں کہ میٹا دو اگر کچھ مرتبا چاہیے کہ دائنہ خاص میں ملکر دو لو بلزار ہوتا ہے میٹا ملک امیٹا سنوی اور میں سمپل ایک سجیشن دینا چاہوں گی کہ ہمارے گرادویٹ ہوتے ہیں ہر کوئی انترپنیر نہیں بنتا ٹھیک تو کریئے کانسلنگ پر بھی ان کے فوکس کرنا سائیے کو بزنیس سمجھ لیے جبکہ تیچن کو پیشن سمجھ کرنا چاہیے میجوریٹی پیشن جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بس بک رٹھ کے آجو اور کوئی بھی آپ کو بکٹیویٹی کی طرف نہیں لے کے جاتا کوئی بھی پیکٹیویٹی کی طرف نہیں لے کے جاتا ان کو چاہیے کہ بچوں کو بردکٹیو بنائیں بچوں کو بک سکرام کروائیں کیونکہ وہ کہیں پہ بھی آپ کو فیشن میں نہیں لے کے جا سکتے ہیں اور ہماری یونیورسیٹی میں بلکہ سرف یونیورسیٹی میں شروع سے ریکھا جائے تو ایمز اور گولز بچوں کو کلیر نہیں ہوتے ان کو انہیں نہیں پتا ہے کہ سکول کالجز اور یونیورسیٹی لیول میں ہماری جو اردو ہے وہ سٹوڈنٹس کی بہت پیچھے رہ چکی ہے کیونکہ یونیورسیٹی لیول پہ جب ہم آئیں تو ہمارے کچھ سبجیک جیسے پاکستان سٹڈی اور اسلامیات کو ہمارے کورس میں دیا جاتا ہے لیکن اس کو بھی سٹوڈنوستی سے میرا تعلق ہے میں یہ کہنا ساتھ ہوں کہ جیسے ہم نے ڈراؤ آؤٹ کی بات کی ہمارے ساز آنے بات کی علام اکبال اکبال اوپن انوستی نے انیشتیو لیا ہے وہ بلوچستان کے دور دراست کے علاقے ان تمام دست میں میٹر تک ایجوکیشن فری کی ہے اور اس کی وجہ سے میں بلوچستان کی بات کروں گا کس کی وجہ سے بلوچستان کے ہمارے بہت سارے علاقوں میں اس طرف آئے ہیں اور جب ملی تو دوسری بات جو ایم ایٹی تی سجیسٹن ہے میڈم کہ تمام جو پرائیویٹ سکول سرکاری سکول وہاں پر ٹیچر مولیے سے اولاتے ہیں اور وہ ٹیچر بن جاتے ہیں بلکل ہاتھ مولی سرک پانچ منٹ ہیں تو ہم نے یہ سوالات کو سپانڈ کرنا ہے جی سر شکریہ بہت سارے اچھے سوالات ہوئے ایک تو کیریئر کاؤنسلنگ بہت اہم ہے کہ ہم یونیورسٹیز کے اندر اچھا کیریئر کاؤنسلنگ سٹیلز ہوں بہت سارے قائم بھی ہوئے ہیں اس کو ایکسپینڈ کیا جائے دوسرے جو موڈرن ہائیبر سسٹم آف ایڈوکیشن ہے جس کا میں نے بھی ذکر کیا کہ بہت اچھے ایویلیبل ہیں ان کو سمویا جائے ہمارے سکول یونیورسٹی تعلیم کے اندر ساکہ بچے صرف ہمارے اپنے اثاؤ ازر سے نہ سیکھیں بلکہ دنیا کے بہترین جو سٹیلز ہیں دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی سے سیکھیں اور یہ موڈ میں ایویلیبل ہے جو ویب سائٹ میں نے ایڈرس لیا تھا لیکنے اس کے لیے فلپ لرننگ فلپ سمجھے یہ کیا بات ہے تو اس کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے تو انٹر ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے اور پانسپ ٹلیئر ہو جاتے ہیں اور تیسرے جو تیچرز کی بات ہوئی یہ بہت اہم ہے کہ سب یونیورسٹی میں ایک بلٹ ان تیچر ایویلویشن سسٹم ہو جس میں ایک بہترین اساتیزہ ہوں گے اتنہ ہی بہترین میار ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ سار میں ٹھیک سار سار آتے ہیں سر جو سوالات کیے گئے آپ نوٹ کر رہے تھے بہت سارے سوالات ہیں انہیں کسی رسی رسی میں یہ نوٹ اس ہی لیے کر رہا تھا کہ ان ڈائریکشنز میں ہم سوچ بھی رہے ہیں کچھ ہم نے سٹیپس ہی ہیں کچھ ہم مزید لیں گے اور وہ آپ سب کے سامنے آئیں گے کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے مجھے یہ معلوم ہے کہ اس وقت کیریئر کانسلنگ سنٹر اسٹیبلش ہو گئے اس میں باقاعدہ کیریئر کانسلنگ سے ریلیٹیڈ ہیومن ریسورس کی دیویلپمنٹ کے تیرہ کورس دن کیے گئے مختلف یونیورسٹی نے اس میں پارٹسپیٹ کیا تو اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے لیکن ہمیشہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس جس طریقے سے کہا گیا کہ تیچر جو پڑھانے کو ایک ایز بزنس لیتے ہیں پیشن نہیں لیتے ہیں سو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی میں سیلیکشن کا میکنزم وقت کے ساتھ بہت امپروو ہو اور اس ہی کے ساتھ بہت سی امپروومنٹ کی بھی ضرورت ہے کیونکہ جو یونیورسٹی کی فیکلٹی ہے ان کو اس وقت معلوم ہے کہ آج کا سٹوڈنٹ یہ 20 سال پہلے کے سٹوڈنٹ سے بہت مختلف ہے کیونکہ انٹرنیٹ پہ بہت سارا نالج آویلیبل ہے جو پیچر سے کہیں زیادہ ہے اور سٹوڈنٹ اس کو پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اور اس سے ریلیٹی کویسٹنز کرتے ہیں ابھی ہم ایک پروجیکٹ انیشیٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ اردو میں ہمارا کمی آرہی ہے یا اردو میں ہم ریسرچ نہیں کرتے ہیں یا ہماری پبلی کیشنز اردو میں ہونے چاہیے لیکن اس سے پہلے وہ مٹیریل بھی جو دنیا میں ریسرچ سٹوری ہے اور اس سے حوالے سے جتنے منوسکرپٹ ہیں وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے تاکہ ہمیں پتا ہو اردو کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے اور ان کی ٹرانسلیشن کو ہم کیسے انڈرسٹین کر سکتے ہیں تو ہم ایک پروجیکٹ انٹریوز کر رہے ہیں جہاں پہ ہم جو مختلف ریسرچ کے حوالے سے مقالا جاتے ہیں ان کی ٹرانسلیشن اور جو انٹرنیشنل مقالا جاتے ہیں ان کی ٹرانسلیشن تو یہ نمل کے ساتھ مل کے اس پہ آج کل ہماری دسکیشن ہو رہی اور انشاءاللہ اس پہ بھی پروجرس ہوگی میں چودہ آگست کے حوالے سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا ملک ہے اور اس میں جو بھی ہم کریں اچھا یا برا اس کی ریفلیکشن اور اس کا ریزلٹ ہمیں ایفیکٹ کرے گا تو ہمیں آج کے دن یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی چاہے تھوڑے سے تھوڑا حصہ ہم پوزیٹیویٹی کے حوالے سے ایڈ کر سکیں وہ ہم ضرور شامل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حمد بھی دے اور اس کی توفیق دے میں کہنا چاہوں گا جی کہ علامہ اقبال جو ہیں ہمارے نیشو کوئیٹ ان کو نوجوانوں سے ساری امید تھی اور ان کا وہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر اور اب آپ پہ ساری ہے کہ ہم تو صرف ان وہ تھے اس داستان تم ہو تو یہ آپ نے آگے لے کے جانا ہے اور سب سے بڑا یہ کہ اس ملک پہ اپنا ایمان رکھنا ہے اپنی صواہیتوں پہ ایمان رکھنا ہے اور اپنی پہچاند جو مجھے یاد آرہا ہے جو انہوں نے بیٹے جاویت کے نام خط لکھا تھا اور اس میں ایک شیر تھا کہ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان زفال ہند سے مینہ و جام پیدا کر اور اسی طرح روس کے حوالے سے ایک اور ان کا شیر ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنک کا خاک مدینہ اور نجم میں نئی نسل سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کا زمانہ ہے میند کریں خواب دیکھیں اور پھر اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ وہ زمانہ جب خواب پورے ہو سکتے ہیں اس لئے آپ سے دخواست ہے کہ اس ملک کو اپنا ملک بنائیں اپنا پاکستان سمجھیں اور اپنا پاکستان بنائیں کیونکہ یہ آپ کا ہے اور ہمارا ہے اور ہم تو ہم آپ کی وجہ سے ہیں کیونکہ آپ ہو تو ہم education provide کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہماری identity ہے all the very best for a very bright future پاکستان جندا دکٹر آئین کمر سام آپ سب سے یہ گزارش ہے چودہ آگز کو نا آپ پچھلے سال جنڈیاں اپنے جنڈے خریدے تھے وہ استعمال کریں اور جو پیسہ بچے اس سے ایک درخت کمس کون اس ملک ہم اس سال انشاءاللہ پانچ ہزار درخت لگانے لگیں فیضاباد اور راول چونک کے درمیان آپ لوگ بھی وہاں تشریف لائیے اور اپنے ہاتھ سے درخت لگائیے آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا اپنے ہاتھ سے درخت لگائیے تاک کی فیچر جنریشن کے لیے آپ ایک اوکسیجن 3 میں ایک اوکسیجن کرییٹر جو انا آپ اس کی بنیاد رکھیں بہت شکریہ آپ ساتھ بہت مختصر اور بہت خطورت مسیج کی ہے ڈاکٹر رائیل ساتھ نے ڈاکٹر اتاور احمان صاحب کی طرف جاتے ہیں سر ون لائنر میں ایک مسیج دی ہے پوری قوم کو 14 گست کے حوالے سے اللہ نے بہت خود خود کا صلاحیت بھری ہوئی ہیں ہمارے نوجوانوں میں ان کو ہمیں اجاغر کرنا ہے تو اقبال کا ہی مجھے بھی شیر یاد آرہا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ صبق پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ترقی کرے گا لیکن آپ کبھی امید نہ ہاریں اور کوشش کرتے رہیں تو اللہ تعالی مصبب الازباب ہے نئے نئے دروازے کھولتا رہے گا آپ کے لئے انشاءاللہ بہت شکریہ ڈاکٹر ساور رحمان صاحب ڈاکٹر عرشہ دیلی ڈاکٹر شاید صدیقی صاحب ڈاکٹر سمینہ قادر صاحب ڈاکٹر راہی کمر صاحب ہمارے موجود ہے آج کے پروگرم میں اور سٹوڈنٹ کی بہت بڑی تعداد ہمارے موجود رہی ایٹی سی ایٹی سی اور ڈاکٹر عرشہ صاحب خصوصی طور پر شکریہ یہ ساری نشیس اس کا احتمام انہوں نے کیا ہے اس کے جیسے کوئی اور ملک نہیں ہے جس ملک میں رہے ہیں اس پہچان کے بدلے شکریہ پاکستان شکریہ پاکستان اور جاتے جاتے پاکستان 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 ٹھے پاکستان پاکستان